دوستو مردانہ کمزوری کے علاج کی سات عدد میڈیسن صرف سور پہ روزانہ میں حاصل کریں پورے پاکستان میں آپ کو مردانہ طاقت کا ہومیوپیتھک کا اتنا سستہ کورس کوئی نہیں دے گا کیونکہ آج کل جالی لوگوں نے ڈاکٹر حضرات کی تصویریں لگا کر بہت سارے جالی چینل بنائے ہوئے ہیں اور وہ بڑے بڑے دعوے کر کے اور قسمیں کھا کر سہدہ لو نوجوانوں کو لوٹ رہے ہیں اور علاج کے نام پر سٹی رائیڈ میڈیسن دے رہے ہیں جن کے استعمال سے آپ کو تب تک ہی فائدہ ہوتا ہے جب تک آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ختم ہونے کے بعد آپ خود میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں لیکن میرے اس کورس میں دی جانے والی میڈیسن کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ کا ایک فیصد بھی چانس نہیں پانچ نمازیں ہیں اور میری پانچ میڈیسن اسی ترتیب سے ہی لینی ہیں نمبر ایک میڈیسن صبح نہار مو پینی ہے ایک گھوٹ پانی میں ڈال کر نمبر دو میڈیسن زہر کی نماز کے زبان پر رکھ کر چوسنی ہے بغیر پانی کے نمبر تین میڈیسن اثر کی نماز کے وقت پندرہ دانے زبان پر رکھ کر چوسنے ہے بغیر پانی کے نمبر چار میڈیسن ایک کیپسول ہے اس کیپسول کا کور پھینک دینا ہے اور اس کا پاورڈر کھانا ہے مغرب کی نماز کے ٹائم پانی کے ساتھ نمبر پانچ میڈیسن عشاء کی نماز کے ٹائم ایک گولی چبا کر کھانی ہے پانی کے ساتھ اب غور کریں دوستو کہ یہ ساری میڈیسن آپ کی زبان پر ہی ختم ہو گئی ہیں نہ میڈیسن آپ کے میدے میں جائے گی نہ ہی آپ کے گردے خراب ہوں گے اور نہ ہی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کے چانس ہیں نمبر چھے میڈیسن ایک تلا آئیل ہے جو روزانہ رات کو آپ نے اپنے ازائی تناسل پر پانچ منٹ مالش کرنی ہے نمبر سات میڈیسن ایک کریم ہے جسے صبح اٹھ کر نہانے کے بعد اپنے ازائی تناسل پر آہستہ سے لگانا ہے یہ ایک ماہ کا مکمل کورس پاکستانی میڈیسن کا ہے جس کی قیمت پیتیس سو روپے ہے فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ اس کے ساتھ ہی میرے پاس ایک دوسرا کورس بھی ہے جس میں دو سو روپے روز کی میڈیسن ہے اور یہ پاکستان کی اچھی کوائلٹی کی میڈیسن ہے اس کا ایک ماہ کا کورس چھے ہزار روپے کا بنتا ہے وید ڈیلیوری پیسٹھ سو روپے میں یہ کورس آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جرمنی کی میڈیسن کا کورس بھی میرے پاس موجود ہے جس کی میڈیسن کی قیمت ہے تین سو روپے روزانہ اور یہ ایک ماہ کا کورس مکمل بنتا ہے نو ہزار روپے میں پیچانوے سو روپے میں ڈیلیوری چارجز کے ساتھ اس کے علاوہ ایک فرانس میڈیسن کا کورس ہے جس کی قیمت ہے چار سو روپے روزانہ میڈیسن اور ایک ماہ کا مکمل کورس بارہ ہزار پے میں تیار کیا جاتا ہے اور بارہ ہزار پانسوں میں وید ڈیلیوری چارجز یہ کورس آپ کو دیا جاتا ہے اور پانچوہ سب سے بڑا اور امپورٹڈ کورس سوزی لینڈ کی میڈیسن کا ہے جس کی قیمت پانچ سو روزانہ کی میڈیسن ہے اور یہ ایک ماہ کا مکمل کورس یہ تمام عدویات کے کورس پیور ہومیوپیتک میڈیسن کے ہیں جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں ان تمام میڈیسن کے کورس کی ترتیب میں نے اس طرح سے رکھی ہے کہ ہر امیر اور ہر غریب انسان اپنا علاج کروا سکے اور کوئی بھی انسان اس علاج سے محروم نہ رہے کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں انسان صرف سور پہ روزانہ تو اپنے اوپر لگا ہی سکتا ہے ناظرین السلام علیکم میں کنسلٹینٹ ہومیوپیتک فزیشن ڈاکٹر آسیف عزیز انساری ڈسٹک مایکروسکوپیس محکمہ صحت ملتان پنجاب پاکستان آرنری لیکچرار ایمز پیرامیڈیکل کالید ملتان پنجاب پاکستان ریجسٹر ہومیوپیتک پریکٹیشنر نیشنل کنسل فور ہومیوپیتک اسلام آباد جوائن سیکٹری ایم میچ گے ایسوسییشن ملتان پنجاب پاکستان اگر آپ میرے کلینک پر آ کر ملنا چاہتے ہیں تو میری ملاقات کے فیس ہے ایک ہزار روپے اور آنے سے پہلے سکرین پر دیئے گئے اس نمبر پر ایک دن پہلے اپنی اپائنٹمنٹ بک ضرور کروا لیں پاکستان میں تقریباً تیس ویصد لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں جس میں زیادہ تر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ہینڈ پریکٹس کی ہوتی ہے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پشاک کے کتروں کی بیماری ہوئی ہوتی ہے مگر وہ اس کا بروقت علاج نہ کروا سکے جس کی وجہ سے اب ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو احتلام یا منی کے کترے گرنے کی بیماری ہوتی ہے اور وہ نوجوان لاعلمی کی وجہ سے اس کا علاج کسی سے کروانے نہیں گئے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل نارمل ہونے کے باوجود بھی اپنی ٹائمنگ میں اضافے کے لیے سٹیرائیڈ میڈیسن مثلاً ویگا ویاغرا کوبرا اور اس طرح کی سٹیرائیڈ میڈیسن کا استعمال کرتے رہتے ہیں اور اب وہ لوگ بھی پشتا رہے ہیں اور کچھ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نشاور ادویات کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں ناظرین مردانہ کمزوری کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک کمزوری ہے جس کا بروقت علاج کروا لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے لیکن ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے اگر کسی نوجوان کو یہ کمزوری ہو جائے تو وہ شرم کے مارے اس کو چھپاتے ہیں اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتے اور اس کمزوری کا علاج کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر کی بجائے وہ خود ہی اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی ریزلٹ نہیں ملتا یا پھر کچھ سادہ لو انسان سڑک پر بیٹے ہوئے مداری حضرات سے ہی اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں تو ناظرین آپ خود ذرا سوچیں کہ اس طرح کے مداری حضرات کیا آپ کا علاج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اپنے ویورز کو پہلے بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ ایسی کسی بھی ویڈیو پر یقین مت کیا کریں جس میں آپ کو ڈاکٹر کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو یا وہ اپنی ڈگریوں کے بارے میں آپ لوگوں کو نہ بتا رہے ہوں کیونکہ یوٹیوب پر بھی ایسے بہت سارے فیک لوگ آ گئے ہیں جو آپ کو ہیل ٹپس بتا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر بیوٹی پالر کی لڑکیاں بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہی ہیں کوکنگ کے چینل والے میل اور فیمیل حضرات بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہے ہیں مسجد کے مولوی حضرات بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہے ہیں اور تو اور حد ہی ہو گئی کہ کالا جادو کرنے والے حضرات بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہے ہیں اور آپ لوگ ان کی باتوں پہ یقین کر کے ان کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ نسکے اور ٹوٹ کے فارمولے خود پر اپلائی کر کے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملتا اور آپ لوگ اپنی بیماری کو مزید بگاڑ لیتے ہیں اور دوبارہ بحالی کے راستے بھی بند کر لیتے ہیں یہ لوگ فیک ہوتے ہیں ان کو جسٹ اپنی ویڈیو پر ویوز حاصل کرنے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں اور جب آپ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو کر ہمارے کلینک پر آتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کی بیماری کو ٹھیک ہونے میں بارہ مہینے چھ مہینے یا تین مہینے لگ سکتے ہیں تو آپ یہ بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کل کے نوجوانوں کو فوراں ریزلٹ چاہیے وہ بارہ مہینے چھ مہینے اور تین مہینے کا سبر نہیں کر سکتے ناظرین آپ خود کو کئی سالوں سے لگی ہوتی ہے اس لیے تو آپ علاج دھونٹے ہوئے اس ویڈیو تک پہنچے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھی جانے والی پروڈکٹ کو خرید کر اپنا علاج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے چیک اپ کروانے کے بعد ہی ہزرات کے کلینک پر مریضوں کا اتنا رش ہوتا اور ویسے بھی ہومیوپیتک میں ہر مریض کی سائن اور سمٹم کے حساب سے الگ الگ میڈیسن ہوتی ہے اس لیے آپ کسی بھی بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے فورا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیا کریں دوستو میری یوٹیوب کی ویڈیو کو کوئی بھی شخص کوپی کر کے اپنے چینل پر پیسٹ کر سکتا ہے کیونکہ میں پرمیشن دی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عوام تک اس طرح کے پیغام پہنچیں اور انسان سستے پیسو میں اپنا علاج کر سکے کوئی بھی شخص اگر میری ویڈیو کوپی پیسٹ کرتا ہے میری طرف سے اس کو کبھی بھی کوئی بھی کوپی رائٹ کلیب نہیں آئے گا اور اگر میرے کسی دوست نے اپنے چینل کی پرموشن مجھ سے کروانی ہو تو وہ بلا جھجت میرے ورسپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کے چینل کی پرموشن بھی کروں گا اور لوگ کے پروڈکٹ کی پبلی سیٹی بھی کروں گا دوستو اس کے علاوہ میرے پاس خالی شہد بھی موجود ہے جس کی قیمت ہے ایک کلو شہد بیری چھ ہزار روپے اور ایک کلو شہد مکس فلاور چھوٹی مکھی قیمت تین ہزار روپے ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی بہت سے شہد یوز کیے ہوں لیکن یہ وہ شہد ہے جس کا آپ کو سالوں سے انتظار تھا اور شہد کے کتنے فائدے ہیں یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی دیکھیں دوستو اگر کسی نوجوان کو جنسی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ اس کا ذکر اپنے والد صاحب سے اپنے چاچو سے تاؤ سے یا مامو سے کریں وہ آپ کے بڑے ہیں اور وہ بھی اس مرائل سے گزرے ہوں گے اس لیے وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے اور آپ کو فورا کسی قابل ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور آپ کا مسئلہ فورا حل ہو جائے گا لیکن جب آپ شرمائیں گے اور اس بیماری کو چھپائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بیماری دن بہ دن بڑھے گی اور آپ کی کمزوری آہستہ آہستہ ایک دن بڑا مسئلہ بن جائے گی اور اب آپ کی کمزوری آپ کو بلکل نامرد بنا دے گی اور جب آپ اپنی پارٹنر کے پاس جائیں گے تو آپ فورا ڈسچارج ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ شرمندگی ہوگی اسی لیے کسی بھی بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے فورا اپنے ٹیٹمنٹ کروائیں اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں دیکھیں دوستو اگر آپ مردانہ کمزوری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سارا کام میڈیسن نے نہیں کرنا ہوتا کچھ ہمت اور کوشش آپ کو بھی کرنی ہوگی آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی گندہ خیال نہ آنے دے فہش مووی اور فہش لٹریچر دیکھنے سے پریز کریں بہت زیادہ ٹیلی فونی گفتگو کرنے سے پریز کریں اپنی روزانہ کی خوراک میں دودھ انڈے سی فیش فروٹ اور فریش جوسس کا استعمال کریں روزانہ ہلکی پلکی وردش کو اپنی روز مرہ زندگی کا معمول بنائے اپنا زیادہ وقت عبادت میں مصروف کریں ایسے مریض جو ابھی بھی سور پہ روزانہ کی دوائی سے اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے تو اوپر آئی کے بٹن پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے جس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ وہ میڈیسن اپنے ہی شہر میں موجود کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے خرید کر اپنا علاج گھر بیٹھے بلکل مفتمک کر سکتے ہیں دیکھیں ناظرین صحیح طرح طریقے سے استعمال ہی آپ کو بہتری ریزرٹ دے سکتا ہے ادروائز نہیں کیونکہ کچھ لوگ میڈیسن تو لے آتے ہیں لیکن اس کو پراپر استعمال نہیں کرتے جب یاد آیا استعمال کر لی اور جب بھول گئے تو بھول گئے یہ طریقہ کار غلط ہے ناظرین دیکھیں ناظرین جب آپ دوہ کو صحیح طریقے سے اور مقررہ وقت پر استعمال کریں گے تب ہی آپ کی بوڈی کے افعال صحیح طرح سے کام کریں گے اور آپ بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے ورنہ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ میں ہومیوپیتک میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوا یا ہومیوپیتک میڈیسن کے ریزلٹ حالق میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہومیوپیتک طریقہ کار تقریبا دو سو سال سے رائز ہے اور آج تک اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ کے سامنے نہیں آئے کیونکہ ہومیوپیتک میڈیسن مرز کا نہیں مریض کا علاج کرتی ہے اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ لوگوں کے نے اپنے کلینک کا نام نمبر اور اڈریس سکرین پر لکھ دیا ہے لگتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا واس سلام شکریہ